السلام علیکم ناظرین خان سکیٹ میں آپ کا ویلکم ہے بریچ کورس کی سیکنڈ لاس سیریز یعنی جو ہے چون والیس دن کا جو ہے ایکٹیوٹی ہم کرنے والے ہیں علم مسلس کے ہی عنوان چل رہا ہے اس میں اب ہمیں مخصوص پہمائشوں کے زاویوں کی جو ہے مسلسیاتی نزبتوں کے بارے میں جو ہے پڑھنا ہے تو چلیے آئیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ آپ کے سامنے یہاں دو مسلس جو ہے نظر آ رہے ہیں اے بی سی اے بی سی ہے اصل میں لیکن ان کی زاویے جو ہے مختلف ہے دیکھیں یہاں پر پیتالیس پیتالیس نبے کا زاویہ ہے یہاں پر تیس ساٹھ نبے کا زاویہ ہے اور یہاں پر ان کی جو قیمتیں دی گئی ہے اور یہاں پر ایک جدول دی گئی ہے دیکھئے کس طرح سے اگر ہم سائن کاؤس ٹین یہ تین مسلسیاتی نزبتوں کی ان تمام زاویوں کے لحاظ سے اگر ہم جو ہے تعریف لگاتے ہیں تو ہم یہ جو جدول ہے آپ کے سامنے جس وقت نظر آ رہی ہے یہ ہم مکمل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مسلس نظر آ رہا ہے اے بی سی جس کے زاویہ تیس ساٹھ نبے ہے یہاں پر بھی ہم تینوں نزبتیں سائن کاؤس ٹین ان تمام زاویے کے لحاظ سے اگر لگاتے ہیں تو ہم یہ جو جدول ہے مکمل کر سکیں گے تو آپ کو صریف تنا یاد رکھنا ہے کہ تیس کے مقابل کا زلہ جو ہوتا ہے وہ وطر کا ایک بٹے دو گناہ ہوتا ہے دیکھو یہ ایک بٹے دو گناہ کس کا وطر کا اور سانٹ کے مقابل کا زلہ یعنی یہ بھی سی یہ جت겼ہ تین بٹے دو گناہ ہوتا ہے کس کا وطر کا یہ نا اور اگر کسی مسلس کی جیسے کہ یہاں پر 45 پی طرح بھی تو ہر اومدھی زلہ یعنی اے بھی اور بھی سی چیزوں جی جتے یہ جتے ہی زلہ ہے یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے یہ ایک بٹے جزر دو ہے بچوں یہ ہے نا تو یہ بھی ایک بٹے جزر دو یہ بھی ایک بٹے جزر دو جب دو زاویے سیم ہیں تو ظاہر سی بات ہے نا دو زلے بھی سیم رہنگے نا یار ہے نا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جدول جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اگر زاویے کی قیمت 0 ہے تو سائن 00 ہوتا ہے نا اگر سائن کی قیمت زاویے کی قیمت اگر تیس ہے تو دیکھو سائن میں کے لحاظ سے زاویے کی قیمت اگر تیس رہتی تو کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو آتا ہے تو دیکھو یہاں پر ایک بٹے دو لکھا ہے اور سائن کے اگر زاویے کی قیمت پیتالیس ہے تو یہاں پر کتنا ہوگا ایک بٹے جرد ہوگا تو دیکھو یہاں پر ایک بٹے جرد دو لکھا ہوئے اور سائن کے زاوی قیمت اگر 60 ہے تو دیکھو کتنا آئے گا جدر 3 بڑے دو تو دیکھو یہاں پہ لکھا جدر 3 بڑے دو اب تک آپ نے دیکھا کہ 30 کے مقابل کا زلہ وطر کا آدھا ہوتا ہے 45 کے مقابل کا زلہ وطر کا ایک بٹے جدر دو گنات ہے 90 کے مقابل کا کتنا ہوتا ہے 90 کے مقابل کا زلہ جو ہوتا ہے نا وطر کا خود کا ایک گناہ ہوتا ہے وہ دیکھو اس لئے 90 کا جو ہے ایک لکھا ہوا ہے جب یہ ایک لائن آپ بنا لیں گے یہ جو ایک line آپ بنا لیں گے اس کو اس طرح سے گھوما لینا ہے یعنی 1 کو یہاں لکھ دینا ہے پہلے hips کا column بنانے کے لئے toss کی جو line بنانی ہے تو 1 کو یہاں لکھ دینا ہے root 3 upon 2 کو یہاں لکھ دینا ہے ون اپن روٹ 2 کو یہاں لکھ دینا ہے اور 1 upon 2 کو یہاں لکھ دینا ہے اور 0 کو یہاں لکھ دینا ہے مطلب جو sign کی لائن بنی تھی اس کو اُلٹا لکھتے ہوئے آنا ہے تو کاؤس کی لائن بن جائے گی اور ہم نے ابھی پچھلی ایکٹیوٹی میں پڑھا کہ ٹین ٹیٹا کیسا معلوم ہوتا ہے سائن ٹیٹا بٹے کاؤس ٹیٹا معلوم ہوتا ہے ہے نا تو ہم سائن کی قیمت اور کاؤس کی قیمت کو تقسیم کر دیں گے تو زیرو اپاون ون کیا ہوتا ہے زیرو ہی ہوتا ہے تو اس لئے دیکھو یہاں زیرو آ گیا اب سائن کی قیمت ایک بٹے دو ہے اور کاؤس کی قیمت جدر تین بٹے دو 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 کینسل کر دیں گے تو ایک بٹے جدر تین بچے گا دیکھو ایک بٹے جدر تین آ گیا ہے نا ان دونوں کو تقسیم کریں گے دونوں کیمتوں کو ایک بٹے جدر دو ایک بٹے جدر دو تقسیم ہوگا تو انسر ایک آئے گا دیکھو ایک آگیا یہاں پر اب اگر جدر تین بٹے تو اور ایک بٹے تو تقسیم ہوگا تو دو دو تے کینسل ہو جائیں گا اور جدر تین بٹا ایک آئے گا مطلب جدر تین بٹا ایک مطلب جدر تین آئے گا ہاں اب آخری والا چیز دیکھئے ون اپون زیرو اگر کسی بھی عدد کے بٹے میں جب زیرو آتا ہے نا تو یہ آج تک حل نہیں ہوا اسے ناقابل تاریخ یا انفائنائٹ یا تیہ نہیں کر سکتے یا بتا نہیں سکتے کہہ سکتے ہیں انفائنائٹ کہتے ہیں لا تعداد ہے نا تائے نہیں کر سکتے اس کو بولتے ہیں تو اس طرح سے ہی جو آپ سائن کاؤس اور ٹین کی جو ہے یہ الگ الگ خاص زعویوں کی قیمتوں کے لیانے سے ان کی جو ہے آپ قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ٹیبل کس طرح سے بنانا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہمارے پاس جو ہے کچھ آپ کو مثالیں دی گئی ہے دیکھئے یہاں قیمت دی گئی ہے اگر آپ کو یہ ٹیبل یاد ہوگا تو ہی آپ ایسے قسم کے سوالات حل کر سکیں گے جو آپ نے 9th class میں کی ہے ویسے 10th class میں ایسے سوالات ہے نہیں صرف آپ کو جو ہے اتنا سا پوچھتا ہے کہ 1045 کتنا تو 1045 1 ہوتا ہے دیکھو جارے گھر سے 1045 1 ہوتا ہے صحیح بولا نا میں نے 1045 کیتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے دیکھو 1 ہوتا ہے ہے نا تو اس طرح سے آپ کو تمام قیمتیں معلوم ناچھے تو دیکھو یہاں پر آپ کو یہ نا اس کی قیمت معلوم کرنے کے لئے تو 2 into 1045 1 ہوتا ہے 1 رکھ دیئے پلس پلس لگا دیئے کاؤس 30 کیتا ہے جہدار 3 بڑے تو ہوتا ہے مائنس سائن 60 کیتا ہے جہدار 3 بڑے تو ہوتا ہے دیکھو پلس روٹ 3 اپن 2 مائنس روٹ 3 اپن 2 کینسل ہو گیا 2 into 1 یعنی 2 ہو گیا ہے نا تو یہ یہ آنسر کتنا آگیا 2 آگیا اسی طرح سے اب دیکھو ہم کو اس کی ویلیو معلوم کرنا ہے کاؤس 47 اب آپ بولیں گے سر ہم لوگ نے تو 30 کا اینگل پڑے 60 کا پڑے 45 کا پڑے 90 کا پڑے یہ 43 47 کیسا کرنے گا ہم لوگ نے یہ پڑے نا کاؤس theta برابر کیا ہوتا ہے سائن 90 مائنس theta ہوتا ہے یہ پڑے کیا نہیں ہم لوگ نے پڑے نا پچھلی ایکٹیوٹی میں ایکٹیوٹی نمبر 43 میں پڑے نا 43 دن کی ایکٹیوٹی میں تو وہ استعمال کرنا ہے آپ پر دلوکہ کیسے معلوم کریں گے کاؤس 47 کو جو ہے ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کاؤس 47 کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں سائن 90 مائنس 47 جو یہاں زاویہ دیا رہے گا اس کو سائن جب استعمال کریں گے اس کے 90 میں سے نکال دنے گا سائن 90 مائنس 47 ویسا لکھے اور نیچے سائن 43 ویسی کا ویسی رکھو سائن 90 مائنس 47 کتنا ہو جائے گا سائن 43 ہو جائے گا سائن 43 اپون یہ سائن 43 سائن 43 43 cancel ہو جائے گا تو انسر کیا جائے گا ایک آجا جائے گا تو اس کا انسر کیا جائے گا ایک آئے گا ایک انسر آئے گا بھائی اس کا تو ایک ہی لائن کا حل ہے یہ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں پر دونوں کو تبدیل کر دیا گیا تو دیکھو سائن 47 کانسل ہو کے ون آگیا تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ہم سائن theta is equal to 90 مانا theta بھی use کر سکتے ہیں اور cos theta کی جگہ پہ سائن 90 مانا theta بھی use کر سکتے ہیں تو یہ سوال کو دو طریقے سے حل ہوا ہے یہاں پر دیکھو میں نے بھی ایک کر آئے اور یہاں پر ایک خود سے کر آئے اب ہمیں سوالات حل کرنے ہیں دیکھئے سائن 0 کی قیمت زیل میں سے کون سی ہوگی اب آپ کو table دھیان میں رکھنا ہے table سائن 0 کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے یہاں پر سائن 0 کیا ہوگا option b ہم یہاں پر select کریں گے اب ہمیں بولا گیا ہے کہ چار ضرب 1045 تو آپ کو 1045 کیتنا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ لو 45 کیتا ہے 1 upon root 2 ہوتا ہے سامنے رکھو آپ اس کو 1 upon root 2 اس طرح سے 1 upon root 2 ہوتا ہے 1 upon root 2 ہوتا ہے 1 upon root 2 ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو کس طرح سے ہو جائے گا یہ تو دیکھو بچوں اس کو ہم جو ہے ایک دام بہت اچھے تاریخیصہ آپ کو بتائیں گے سپہل تو 1045 45 ہوتا ہے 1 یہ لگے ہیں 45 کیا ہوتا ہے 45 درجہ یہ ہوتا ہے 1 upon root 2 ہے نا اور اس طرح سے 45 کیا ہوتا ہے یہ بھی 1 upon root 2 ہوتا ہے ایک بٹے جزر 2 گناہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم قیمت رکھ دیں گے اس میں 4 1045 پہلے لکھ لیتے اس کو 2 2 2 45 لکھ لیتے نا اس کی قیمت 4 1045 کیا ہوتا ہے 1 2 1 2 2 2 1 2 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہم کو دیے گئے اب ہم یہاں پر حل کریں گے سامنے آپ کو ٹیبل بھی رکھنا ہے جب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کو ٹیبل دیکھاتے ویل کر رہا ہوں ہے نا ورنہ گلتی نہیں ہونا چاہیے چلیے دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے اس میں کیا وہ لگا ہے ٹو کاؤس سکسٹی پلس فائیو انٹو ٹین فورٹی فائیو یہ ہم کو اس کی قیمت معلوم کرنا ہے تو ٹو اینٹو کاؤس سکسٹی کتا دیکھو کاؤس سکسٹی کا کذر گیا یہاں پر ون بائی ٹو ہوتا ہے تو ٹو اینٹو ون بائی ٹو اس طرح سے لکھ دیں گے پلس فائیو انٹو ٹین فورٹی فائی کیا ہوتا ون ہوتا ہے تو دیکھو دو ضرب ایک بٹے تو مطلب دو بٹا دو ہو جاتا ہے وہ اسے کینسل ہو جائنے والا یہ ون بچے گا ادھر پہ ہم اس کو لکھنے کی بجائے اس طرح سے ایسے ٹو ٹو کینسل کر دیں گے پلس فائیو انٹو ون فائیو فائیو پلس ون کیتا ہو جائے گا سکس ہو جائے گا تو پہلا پوائنٹ ہمارا حل ہو گیا کتنا آسان ہے بس قیمت ہی پتا رہنا چاہیے نمبر دو پوشن نمبر ٹو دیکھیں اب یہاں پر پور اپون فائیو ٹین سکوائر ٹھرٹی پلس ٹری سائن سکوائر ٹھرٹی یہ نا یہ آپ کو ہل کر رہا ہے تو آپ کو 4 اپون 5 تو یہ ویلیو دی گئے ہیں ٹین تھٹی کتنا آتا ہے ٹین تیس جو ہے ایک بٹے جدر تین ہے دیکھو یہاں دیکھ سکتے آپ تو یہاں پر ایک بٹے جدر تین کا سکوائر لگانا ہے کیونکہ ٹین کا سکوائر ہے نا اس لئے اس کی ویلیو کا بھی سکوائر پلس 3 اینٹو سائن تھٹی کتا آتا ہے سائن تھٹی ون اپن ٹو ہوتا ہے تجھو 1%2 کریں گے تو دیکھیں چار بٹا پانچ ویسی کا ویسی یہ ہو جائے گا ایک بٹا تین ہو جائے گا یعنی ایک بٹے جدر تین کا سکوائر 1 بٹہ تین ہو جاتا ہے جمع تین یا یہ کتنا ہو جائے گا ایک بٹے 4 ہو جائے گا اس کو آپ سائیڈ میں ہل کرتے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھو چارے کا چار اور پانچ تیہ پندرہ چار بٹے یہ پندرہ ہو جائے گا جمعہ یہ تین ایکا تین اور بٹے چار ہو جائے گا اس طرح سے ہے جب آپ ہل کرتے ہیں تو دیکھیں بچوں یہاں پر הם کیا کریں گے چر صورت کریں گے چار چوک یہ ہو جائے گا 16 اور 15 تیہ ہو جائے گا 45 یہاں لکھ دیں گے اور پندرہ چوک یہ تو یہ ہے 16 یہاں لکھ دیں گے تو اس کو جب ہل کریں گے تو 45 اور 16 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 61 ھول جائے گا 61 اپن 60 تو یہ جو دوسرے سوال کا حل ہے کچھ اس طرح سے 60 اپن 61 اس کا انصر آ جائے گا دیکھو ہو سکتا ہے کبھی جلدی جلدی میں گلتی ہو لیکن آپ جو ہے دھیان سے اس کو حل کیجئے پوائنٹ نمبر 3 اب ہم کرنے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر 3 میں ہم کو کیا بولا گیا ہے چلیں یہاں کر لیتے پوائنٹ نمبر 3 کاؤس اسکوائر 45 جمعہ سائن اسکوائر 30 تو کاؤس 45 کتنا ہے ایک بٹے جردو ہے تو ایک بٹے جردو کا اسکوائر لیں جو ہوتا ہے وہ ایک بٹے دو ہو جاتا ہے جمعہ ایک بٹے 2 کا مربعہ ایک بٹے چار ہو جاتا ہے یہاں پر بھی اگر ہم تریجہ درب کرتے ہیں تو اس کی جو قیمت آجائے کیس طرح سے آجائے گی نیچے نصر روما میں دو چوک آرٹ اور یہ چار ایک آ چار اور دو چھے چار ایک آ چار اور دو ایک آ دو اس طرح سے چھے بٹے آٹ اس طرح سے آپ کی قیمت آجائے گی چھے بٹے آٹ تو یہاں پر سوال نمبر جو 3 ہیں یہ بھی مکمل ہو جاتا ہے چلیے اب چاوتھا اور پانچوائے حصہ بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ والا آپ حصہ حل کر لیں تو بہت اچھا ہوگا دیکھو سائن تیس جو ہے یہاں پر آپ کو دیا ہے ایک بٹے دو تو دو کو ایک بٹے دوسرے جب کریں گے تو کینسل ہو جائے گا وہ نہیں بچے گا کاؤز زیرو جو ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے اور تین جو ہوتا ہے ون ہوتا ہے تو تین ہو جائے گا تین اور ایک چار ہو جائے گا چاہتا ہے تو اس کا انصر چار آنے والا ہے کیا نال چار اور ایک پانچ آنے والا ہے اس کو حل کر کے دیکھ لو آپ ہے نا تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ دو سوال جو ہے نا چوتھا اور پانچوائے یہ میں نہیں کروں گا یہ آپ لوگوں خود کرنا ہے ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو ایک دو تین سوال حل کرا دی ہے یہ دو جو ہے چوتھا اور پانچوائے یہ آپ خود کر سکتے ہیں آپ ٹیبل سامنے رکھیں جو قیمت آپ کو دی گئی ہے ہے نا یہ جو ٹیبل ہے مسلسیاتی نزبت والا یہ ٹیبل آپ کو سامنے رکھنا ہے جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے نا اور اس کے اندر سے دیکھ کے آپ کو لکھنا ہے اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے اگر ایک لائن آپ یاد کر لیتے ہیں یہ والی ایک لائن اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اس کو تو اس طرح سے گھومالو تو کاؤز بن جائے گا دونوں کو پھر تقسیم کر دو تو ٹین بن جائے گا تو یاد کرنا بہت آسان ہے سیمپل ہے تو یہ دو سوال جو ہے بچوں آپ خود کر سکتے ہیں تو بچوں یہاں پر جو ہے ہماری 44 دن کی جو ایکٹیوٹی ہے بچوں یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے ہے نا تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ وہی الگ الگ مخصوص زعویوں کے لحاظ سے جو ہے مسلسیاتی نزبت کیمت کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ہوگی تمام ویڈیوز کی طرح تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس کا جو جو آخری ٹیسٹ ہے تیسرا ٹیسٹ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ مل جائے گا جو کہ 45 دن پر مبنی ہے تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارا چینل پر بنے رہی ہے اگلے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں لائک کر کے ذرا ہمت افضائی کیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ لائک نہیں کر رہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ